اسلام علیکم فرینڈ کیسے ہو آپ سب میں ہوں عبداللہ امید ہے بھائی صاحب ہیر ہیڈیس ہوں گے تو اللہ پاک صدعہ ہے کہ اللہ پاک آپ کو اسی طرح ہیر ہیڈیس رکھیں یہ جو گاڑی ہے ٹیوٹا گرولا دو ہزار تیرہ مڈل ہے گاڑی کا سو چون کی ہے کلسٹر میٹر میں کوئی لائٹ نہیں آرہی یہ گاڑی میں مسئلہ ہے گاڑی کا سو چوف کر دیتا ہوں یہ اون کر دیا میٹر میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کوئی لائٹ نہیں آرہی تو گاڑی کرنگ کر رہی ہے لیکن سٹارڈ نہیں ہو رہی یہ سو چون ہے صرف دور کی لائٹ آرہی ہے باقی کوئی لائٹ نہیں آرہی تو جب تک اس کی لائٹیں نہیں آئیں گی آپ کی گاڑی سٹارڈ نہیں ہو گئی گاڑی سلف لے رہی ہے لیکن سٹارڈ نہیں ہوتی تو آج اس فالٹ کو اس ویڈیو میں ہم کلیر کریں گے اور باقی اس طرح کا ہمارے پاس جب بھی فالٹ آتا ہے ہم سکینر لگاتے ہیں سکینر بھی ہمارا ڈی ٹی سی کو ریڈ نہیں کرے گا جب تک آپ کا سو چون نہیں ہوگا تو ڈی ٹی سی کیسے ریڈ کرے گا کیونکہ یہ جو اگنیشن سوچ کی وائر ہوتی ہے یہ جتنے بھی گاڑی میں مڈیول ہوتی ہیں وہ سب کو جا کے کرنٹ دیتا ہے جس کی وجہ سے ہمارا کمپیوٹر بھی کسی بھی چیز کو کمپنیکیشن نہیں کرے گا سب سے پہلے ہم فیوز بھی چیک کرتے ہیں فیوز بھی ہمارے ٹھیک ہیں فیوز میں نے اندر سے بھی چیک کر لی ہیں بائیٹ سے بھی چیک کر لی ہیں کیونکہ اس طرح کا مسئلہ آتا ہے ہم سب سے پہلے فیوز ہی چیک کرتے ہیں تو فیوز اس کے اندر سے بھی چیک کر لی ہیں سارے اور بائیٹ سے بھی چیک کر لی ہیں ہماری اگریشن سوچ کی کرنٹ نہیں آرہی وہ پہلے ہم دیکھیں گے کیا مسئلہ ہے گاڑی میں پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ گاڑی میں اس چیز کا مسئلہ تھا تو سب سے پہلے ہم فال کو چیک کرتے ہیں تو دوستو گاڑی کا جو فائنلی فال تھا وہ میں نے پکڑ لی ہے وہ میں آپ کو دکھانے لگا ہوں اس کا چوڑ سوچ لگا ہوا تھا یہ آپ ریلے دیکھ سکتے ہیں اس کا گریپ ہے یہ کسی نے یہاں پہ اس کا چوڑ سوچ لگایا ہوا تھا اوپر ساری ٹیپ کی ہوئی تھی تو ریلے اس کی نظر نہیں تھی آ رہی تو یہ اس کی ریلے ہے چار بھی نوالی یہ پورا طریقہ کار بھی میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ یہ ریلے انہوں نے کس طریقے سے لگائی تھی اگر آپ نے بھی چوڑ سوچ لگانا ہو تو آپ کس طریقے سے لگا سکتے ہیں تو یہ اگنیشن سوچ کی وائر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کٹ کر کے یہ سوچ چون کر دیتا ہوں وائر کو میں کرتا ہوں جوائنٹ جوائنٹ کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں ہماری میٹر کے لائٹیں ہون ہوتی ہیں گھنے یہ کر دی جوائنٹ اس کا تھوڑا کنیکشن پکا کر لیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میٹر میں ساری لائٹیں آگئی ہیں تو اب گاڑی بھی ہماری سٹارٹ ہوگی چیک انجن کی لائٹ بھی آگئی ہے سکیورٹی کی لائٹ بھی نہیں بلنگ کر رہی تو مطلب کہ یہ وائر میں مسئلہ تھا وائر میں چوڑ سوچ لگا تھا جس کی ویرہ سے ہماری گاڑی کا سوچ چون نہیں تھا ہو رہا تو پاکستان میں زیادہ تار لوگ جتنے بھی لیکٹیشن بھائی ہیں وہ چوڑ سوچ لگاتے ہیں تو اگر آپ کے پاس بھی اس طرح کا مسئلہ آ جائے تو آپ اس کا چوڑ سوچ لازم چیک کریں تو یہ وائر ہے اس کو میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں اس میں کیا آ رہا ہے اس میں چابیس سوچ کی کرنٹ آ رہی ہے اس کی چابیس سوچ کی کرنٹ والی وائر کو کاٹ کے انہوں نے چوڑ سوچ لگایا تھا ٹیسٹر سے میں آپ کو چیک کرواتا ہوں یہ گریہ کلر ہے اس وائر کا ٹیسٹر کی یہ ایک پروگ کو لگا دی ہم نے بارڈی گرونڈ اور یہ لگا دے گے ہم اس کے اندر سوچ اس کا پہلے ہی میں نے آن کیا ہویا ایک آسے میں نے کیمرہ پکڑا ہویا موبائل پکڑا ہویا اور ایک آسے ہی کام درنا پڑے گا سوچ کرتا ہوں بند یہ سوچ بند ہو گیا یہ آن کر دیا مطلب کہ یہ ہماری فول اگنیشن سوچ کی وائر ہے ایک آسے سری کی آپ سنگل سوچ لگائیں گے وہ والی وائر نہیں ہے یہ اگنیشن سوچ کی یا ڈبل سوچ والی تو یہ رلے کے کنیکشن بھی میں آپ پہ پورا طریقہ دار اس ویڈیو میں بتاؤں گا دوسرا انہوں نے رلے پہ کیا کنیکشن کیا ہوئا ہے یہ چار پینواری رلے ہے اس کی ایک جو ٹک والی وائر ہے وہ ہم نے یہ لگا دی گرونڈ یہ اس نے گرونڈ لگا دی ہے اور اس کی ایک ٹک والی اور ایک ساتھی تار جو ہے وہ دونوں کو جوائنڈ کر کے ایک وائر اس کے ساتھ چوڑ سوچ کی لگا دی نی ہے اور دوسری اس کو آپ نے کنیکشن کر دینا ہے جو ادھر سے آ رہی ہے ریکٹ یہاں سے آپ نے کار دی نی ہے سوچ لگانا ہے یہاں پہ کرنٹ آئے گی اس کے ساتھ آپ نے کر دینا ہے جوائنڈ ٹھیک ہے اب جو اگلی کٹی تارہ جو آگے جا رہی ہے انہوں کو کنیکشن کر گئے آپ نے اس کے ساتھ دے دینا یہ طریقہ کار کیا ہے انہوں نے تو اور آپ کا چوڑ سوچ جو ہے وہ ہو گیا تھا ہمارا تیار تو جب تک آپ چوڑ سوچ کا بٹن نہیں دبائیں گے آپ کی گاڑی میں اس طرح سوچ ہون نہیں ہوگا اور گاڑی آپ کی سلف لے گی کرنٹ کرے گی لیکن سٹارٹ نہیں ہوگی یہ طریقہ کار تھا پورا چوڑ سوچ لگانے کا یہ دو وائریں آپ کو بلیک نظر آ رہی ہیں یہ دونوں پہ آگے ایک بٹن ہوتا ہے تو گاڑی کو اب میں کرتا ہوں سٹارٹ سٹارٹ کر کے پھر میں آپ کو ایک دفعہ کنفرم کروا دیتا ہوں دوستو گاڑی کھڑی ہے سٹارٹ یہ آپ کے سامنے ہے اب یہ وائر کو میں نکال لوں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی باندھو گئی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میٹر میں گاڑی باندھو گئی اب اس وائر کو میں جیسے جوائن کروں گا ہمارا سوچ پھر اون ہو جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سوچ ہمارا اون ہو گیا تو اب اس کو کرتے ہیں مکمل فٹ گاڑی مکمل دور پہ وائرنگ کر دی ہے گاڑی سٹارٹ کر دی ہے ٹھیک ہے تو گاڑی میں فائنڈو کی جو فال تھا وہ آپ کے سامنے میں نے کلیر کروا دی ہے اور آپ کو دکھا بھی دی ہے تو ویڈیو بنا نکم مقصد صرف یہ ہی تھا کہ آپ لوگوں کو اس ویڈیو سے فائدہ حاصل ہو اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ ان کو بھی زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو اور ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں تو اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ شکریہ لیکن آپ کے ساتھ بھی شکریہ بہت سارا خیار رکھئے گا خیار رکھئے گا بہت سارا NE Finished بہت سارا بہت سارا ویڈیو attached بہت 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 سارا you debut